اس معاملے میں ایک وقتی آروپی ہے ان کا نام شبم ہے ان کی بیل ہو چکی ہے ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کا پوائنٹ آف یو کیا ہے لیکن ہم یہاں پر اس بات کو صاف کر دیں کہ کسی بھی گینگ ریپ پیڑیت کو دکھانا ٹی وی پر یہ ہماری منشاہ کتا ہی نہیں ہے چونکہ ایک طرف سے آروپ لگے ہیں دوسرے طرف کا پک سامنے آئے وہی ہم کرنا چاہتے ہیں شبم آپ نے بیل لے لی اس پورے معاملے میں آپ مکی آروپی ہیں آپ مجھے بتائیے آپ اس معاملے میں انوالو ہیں یا نہیں سر مجھے اس معاملے میں انوالو کیا گیا تھا جبکہ میں اس معاملے میں انوالو نہیں تھا مجھے 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 گھسٹا گیا شبم آپ کے آواز ٹھیک نہیں آ رہے ہیں ہم پھر آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے شبم سے ایک بار پھر سے جڑنے کی کوشش کی جائے ان کو آڈیو ٹھیک کر دیا جائے تب تک ہم خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انوالو گینگ ریپ کانٹ اور پیڑیت کے پتا کی موت کے معاملے کی جانچ کے لیے اسائیٹی کی ٹیم مارکی گوہ پہنچی پوری فورس کے ساتھ اسائیٹی کی ٹیم پیڑیت کے ساتھ گوہ پہنچی اسائیٹی کے پریوار سے قریب ایک گھنٹے تک بات چیت کی اسائیٹی کے آنے پر ہی پیڑیت اور ان کے پریوار کو انوالو کے ہوتل سے ماتھی گاؤں لائیا گیا اسائیٹی نے آروپی ویدھائیت سے پوچھتاچ کیے بغیر اپنی انترین ریپورٹ ڈی جی پی کو سوپ بھی ہے حالانکہ اے ڈی جی نے کہا کہ ضرورت پڑھنے سے ویدھائیت سے بھی پوچھتاچ ہوگی اب ہم سیدھے چلتے ہیں شبم کے پاس لائیو شبم سر میرا رون مجھے اس گھنٹ سر میں آروپی ہوں اس معاملے کا مجھے میرا انیس جون کا یہ معاملہ ہے انیس جون دوزار سترہ کا ٹھیک ہے سر مجھے انیس جون کو مجھے اس گھنگ ریپ میں فسایا گیا تھا آپ بولتے نہیں ہے بولتے نہیں ہے آپ کے آواز آ رہے ہیں اس ریپ میں جبرجستی فسایا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے انیس جون کو تھانے بلائیا گیا جانج پرتال کے لیے کہ میرے گھر پہ دروگا جی آتے ہیں کہتے ہیں کہ صبح تمہیں پوچھتاچ کے لیے تھانے آنا پڑے گا تو میں اپنے پاپا کے ساتھ تھانے پہنستا ہوں وہاں پہ مجھ سے پوچھتاچ ہوتی ہے کہ تمہارے فون سے فون کیا گیا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی بھاگی ہے لڑکی کہاں پہ ہے تو میں نے ساب سب کے دیکھئے چلنا میں کراپیا پیڑیٹا کا نام نہ لیں آپ کراپیا پیڑیٹا کا نام نہ لیں آپ آپ اس کو لڑکی کہہ کے سمبندیت کر سکتے ہیں پیڑیٹ کہہ کے سمبودیت کر سکتے ہیں کراپیا اس کا نام کا ڈسکلوز نہ کرے ٹی وی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر اس پیڑیٹا نے میرا بھی نام لیا اس کیس میں ہم تین لوگوں کو فسایا میرے ساتھ دو لوگ اور تھے ہم تینوں لوگ کو اس گینگ ریپ میں فسایا اب یہ کلدی ویدھائے کا نام لے رہی ہے ان کو بھی فسانے کی ساجیس کی جا رہی ہے نہیں نہیں آپ کو فسایا آپ فض بھی گئے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے شکم آپ کو فسایا فض بھی گئے آپ پاک صاف تھے آپ پاک صاف تھے آپ کے ساتھ سے پون ہوتا ہے لیکن آپ قرم کر رہے ہیں کہ آپ پاک صاف ہیں آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں اور اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے جو دیش ویدیش پہ چرچہ کا مدہ بن گیا ہے سر میرے سر اس کے لیے اس ٹائم میں سی ایم کے اس پاس بھی گیا میں ہر جگہ گیا ہمیں گھر والے پیرنٹس ہر جگہ گئے ہر جگہ گئے ہر جگہ اپلی کے سندھی لیکن اس کی کوئی جانچ نہیں ہوئی جانچ نہیں ہوئی اب تو وہ جانچ کی مانگ کر رہی ہے وہ تکہ لیے گرفتاری ہو سب لوگوں کی آپ کی بھی گرفتاری ہو اور آپ کی بیل ہوئی ہے اطول سن سینگر کی گرفتاری ہوئی ہے کلڈیب سینگر کی ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو سر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے اوپر گینگ ریپ پہلے لگا اب کلڈیب ویدھائی کے اوپر بھی گینگ ریپ لگ رہا ہے تو ان کا کیا 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 سب نے ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے میں نے گینگ ریپ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساموہید بلتکار میں آپ کو بتا دوں گینگ ریپ کا مطلب ساموہید بلتکار ہوتا ہے شبم تو سیر نہیں آپ یہ بتائیے یہ مہین سنگھ میرے کیا لگتے ہیں میں نہیں جانتا مہین سنگھ آپ کے کیا لگتے ہیں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ ایک ایک کیوز ہیں آپ ایک آروپی ہیں آپ بیل پر ہیں آپ کو اپنی صفائی کوٹ کے اندر دینی ہے پولیس کے سامنے دینی ہے اور کیا آپ اپنا نارکوٹس کروانے کے لیے راجی ہیں مجھے یہ بتائیے سر ہم ہر جاج کروانے کے لیے راجی ہیں جو اس سمیں مکہ بنتی جی نے جو جاج بیٹھائی ہے اس جاج میں ہم لوگوں سے پوستاج کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہم یہاں پہ ہر چیز کر رہے ہیں ہمارے پاس پورے ایویڈنس ہے ہر چیز ہم سے پوستاج بھی ہونی چاہیے تھی اس جاج میں چلے ٹھیک ہے آپ کو گرفتار کیا گیا تو پوستاج تو ہوئی ہوگی صبح ہم یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو گرفتار کیا گیا تو پوستاج تو ہوئی ہوگی آپ سے ہم سے ابھی اس دوبارہ پوستاج نہیں ہوئی ہے اس ٹائم ہمارے پوستاج کیا جو اس ٹائم کے ایسا ہی جو اجیسی و راجعوت تھے ان کی اور مہیر سنگھ کی ساٹھ گارڈ سے مجھے یہ سب کہانی بنا کے مجھے فسائے گیا تھا اس میں میں مجھ سے کچھ پوچھا گیا تھا کہ اول مجھ سے جو پوچھا گیا میں نے سچ پورا سرسائی سے ہی بتایا گیا تھا اس کے بعد بھی مجھے چالان کر کے مجھے جیل بیز دیا گیا اس کے بعد میری کہیں سنوائی نہیں ہوئی میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پر آگ ہوتی ہے شبان دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پر آگ ہوتی ہے ہم نے آپ کو بولنے کا موقع صرف اس لے دیا کیونکہ آپ کا پکش سامنے آچک ہے ہم نے آپ کا پکش لیا لیکن آپ اس سے زیادہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اناوشک آروپ اس پکش پر لگا رہے ہیں جس کا قانونی پکش ابھی بہت مہتبون ہے ہمارے ساتھ سریندر سنگھ صاحب جڑ گئے ہیں جنہوں نے